السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد فعوض باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون محترم ناظرین کل کی ملاقات میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ شہادت حسین کا ماتم کرنا اور اس کے لئے مجلسیں مناخت کرنا اس سلسلے میں شیخِ طریقت جن کو کہا جاتا ہے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس چیز کو غلط قرار دی ہے اور ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں سب سے افضل ہیں اور نہ صرف یہ کہ اس امت میں بلکہ سارے نبیوں رسولوں میں سب سے افضل ہیں اور اللہ کے رسول کے بعد جو افضل ترین شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں اگر شریعت نے ہمیں ان دونوں شخصیتوں کی وفات پر سوگ منانے کی ماتم منانے کی یا اس کے لئے مجلس منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تو پھر دوسرے لوگوں کی وفات پر یا شہادت پر یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کی کوئی مجلس منعقد کی جائے اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے تو اس تعلق سے آپ کے سامنے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے غنیت التالبین سے ایک ابتباس پیش کیا گیا تھا میرے سامنے ان کے علاوہ اور بھی ایسی ہستیاں ہیں ایسے علماء اکرام ہیں جنہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم کسی بھی طرح کی کوئی غم کی یا سوک کی مجلس منعقد کریں اور اپنے غم کا یا سوک کا اظہار کریں نوحہ کریں ماتم کریں اس کی اجازت اس امت کے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی نہیں دی ہے اور ان علماء اکرام کے فتاوے ان کی کتابوں میں موجود ہیں میرے سامنے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے بعد ایک اور ہستی ہے ایک اور شخصیت ہے جن کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی مشہور عالم دین ہے بہت ساری ان کی عربی زبان میں فارسی زبان میں کتابیں ہیں اور خصوصیت کے ساتھ یہ ہنفی المسلک ہے ہنفی عالم دین ہے ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے صفر السعادہ یہ مجد الدین فیروز آبادی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اکٹھا کیا ہے جمع کیا ہے جن کا تعلق عبادت سے ہے یا جن احادیث کا تعلق معاملات سے ہے یا جن احادیث کا تعلق معاش اور معیشت سے ہے اقتصادیات سے ہے تو یہ صفر السعادہ مجد الدین فیروز آبادی کی یہ کتاب ہے اسی کتاب کی شرح لکھی ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جس کا نام ہے تریق افادت فی شرح سفر السعادہ یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی ہے میں آپ کے سامنے اس کا اردو زبان میں ترجمہ ذکر کرتا ہوں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی شہادت حسین کے تعلق سے جن کی شہادت کی وجہ سے ہر سال محرم کے دس ایام کے اندر ماتم کی مجلسیں مناخت کی جاتی ہیں سوک کی مجلسیں مناخت کی جاتی ہیں آخر اس کا حکم کیا ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا دستور یہ ہونا چاہیے شہادت حسین کے ماتم کے تعلق سے اہل سنت الجماعت کو کیا کرنا چاہیے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے اہل سنت کا دستور یہ ہونا چاہیے کہ روز آشورہ یعنی دسوی محرم کے دن کو فرق رافضیہ کی نکالی ہوئی بدعتوں مثلاً مرسیہ وماتم ونوحہ وغیرہ سے اجتناب کیا جائے یہ معمول ہونا چاہیے کس کا اہل سنت والجماعت کا یہ معمول ہونا چاہیے ان کا یہ دستور ہونا چاہیے کہ آشورہ کے دن محرم کی دسمی تاریخ کو فرق رافضیہ نشیہ حضرات کی جانب سے جو مجلسیں مناخت کی جاتی ہیں اور ان میں بہت سارے بدعت والے کام ہوتے جیسے مرسیہ خانی ہے ماتم ہے نوحہ ہے اس طرح کی اور دیگر چیزوں سے اہل سنت والجماعت کو اشتناب کرنا چاہیے آخر کیوں اشتناب کرنا چاہیے وجہ کیا ہے وہ آگے ذکر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کام مومنوں کی شایان شان کے لائق نہیں مومنوں کی شان کے لائق یہ کام نہیں ہے اہل ایمان کو ان کاموں سے بچنا چاہیے اور اس کے بعد فرماتے ہیں ورنہ غم و علم کا سب سے زیادہ حقدار تو خود پیغمبر کا یوم وفاد تھا کہتے ہیں کہ اگر غم و علم کے اظہار کے لئے کوئی مجلس مناقض کی جائے اس کا سب سے زیادہ حقدار کون تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفاد تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد ہوئی ہے اس دن سوغ اور غم کا اظہار کیا جاتا یا مجلس مناقض یہ دن زیادہ حقدار تھا اس بات کا لیکن میں نے کل کی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکرت کیا تھا کہ اس امت کے جو اولین لوگ ہیں صحابہ ہیں تابعین ہیں اطبعہ تابعین ہیں یا میں مشتہدین ہیں ان میں سے کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ کی وفات کے موقع سے کوئی مجلس مناقض کی جائے غم یا سوک کی یا ماتم کی کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی اور نہ خود اس پر عمل کیا ہے تو عبدالحق محدس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی تقریبا وہی بات کہی ہے جو بات اس سے پہلے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے رشاد فرمائی تھی کہ چونکہ ہم رسول کی وفات کے دن کا ماتم یا سوگ نہیں منا سکتے ہیں اسی لیے وہ شخصیتیں جو اللہ کے رسول سے کم تر درجہ رکھتی ہیں ان کی وفات یا ان کی شہادت پر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے آئیے ان کے بعد ایک اور شخصیت ہے اور مشہور شخصیت ہے اور یہ وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اور جو لوگ دیوبندے مکتب فکر سے وابستہ ہیں وہ بھی شخصیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر ہنفی المسلک ہوتے ہوئے بھی بہت سارے شریعت کے دین کے ایسے مسائل ہیں جن میں انہوں نے امام ابو حنیف رحمت اللہ کی تعیید نہیں کی ان کی مخالفت کی یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر عمل بالحدیث کی بنیاد جی شخصیت نے رکھی ہے اور مسلکی تعصف سے ہٹ کر جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ان میں سے اہم ترین شخصیت یا اولین شخصیت جن کو کہا جا سکتا ہیں وہ ہے شاہ ولی اللہ محدیس دیلوی رحمت اللہ علی کی ایک مشہور کتاب ہے عربی زبان کے اندر القول الجمیل فی بیان سوائی سبیل اس کتاب کے اندر شاہ صاحب نے جو لکھ ہے اس کا معنی اس کا مفہوم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں شاہ صاحب فرماتے ہیں اپنے زمانے کے تعلق سے کہتے ہیں اس زمانے میں جو خرابیاں ہمارے وائزوں میں پیدا ہو گئی ہیں شاہ صاحب کی جو 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 خرابیاں جو لچے دار تقریر کرنے والے حضرات تھے اور جو مشہور خطیب اور وائزین میں شمار جن کا کیا جاتا تھا کہتے ہیں کہ ان کی جو خرابیاں ان کے اندر جو پائی جاتی ہیں ان میں سے خرابیاں شاہ صاحب نے ذکر کیے اور یہ خرابی شاہ صاحب کے زمانے ہی میں نہیں خطبہ اور وائزین کے اندر بلکہ یہ خرابی ہر زمانے کے خطیبوں کے اندر وائزین کے اندر رہیے کہ وہ اپنی تقریر کو مؤثر بنانے کے لئے اور لچے دار بنانے کے لئے عوام الناس کو متعصر کرنے کے لئے حیرت چیزیں اپنی تقریروں میں اپنے بیانات میں وہ ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو حیرت زدہ کیا جا سکے اور اپنا لوہا منوائے جا سکے شاہ صاحب نے یہ شکایت کی ہے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو خرابیاں ہمارے وائزوں میں پیدا ہو گئی ہیں ان میں سے ایک خرابی ایک خرابی کیا ہے ان کا ناتمیز کرنا درمیان موضوعات و غیر موضوعات کے قصوں کے ہے یعنی موجودہ زمانے میں ان کے زمانے میں جو خطیب اور وائزین تھے ان کے درمیان کیا خرابی تھی کہتے ہیں کہ موضوع یعنی گھڑی ہوئی چیزیں اور غیر موضوع جو صحیح چیزیں ہوں گویا کہ صحیح اور غلط کی تمیز ایسے لوگ نہیں کرتے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث صحیح نہیں ہے کون سا واقعہ صحیح ہے کون سا واقعہ صحیح نہیں ہے صحیح اور غلط کی تمیز اٹھ چکی ہے شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے وائزین کی یہ شکایت کی یہ شکوہ کیا ہے یہ خرابی بیان کی اور یہ خرابی کوئی معمولی خرابی نہیں ہے انتہائی خطرنا خرابی ہے اور اس قسم کے وائزین آج ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں جو بے سروپہ باتیں بلا سند بلا دلیل باتیں ادھر ادھر کی ذکر کرتے ہیں یا خود سے گھڑتے ہیں خود سے مناتے ہیں خود سے ایجاد کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اب ہم ان ناس میں بیان کی جاتی ہیں لہذا شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تمیز ان کے زمانے کے جو مقررین ہیں خطبہ حضرات ہیں ان سے اٹھ گھڑے ہوئے واقعات بیان کی جاتے ہیں جھوٹے واقعات بیان کی جاتے ہیں انہیں قصوں میں کربلا کا قصہ بھی ہے کربلا کا قصہ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کا جو حادثہ ہے جو واقعہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ واقعہ یہ حادثہ کربلا میں پیش آیا اس کی حقیقت ہے لیکن لوگ جو حقیقت ہے وہ بیان نہیں کرتے بلکہ اس میں نمک مرچ ملا کے اور ادھر کی بہت ساری چیزیں ملا کر اپنی مرضی سے اپنی منشا سے بہت ساری منگڑت چیزیں شہادت حسین کے تعلق سے انتہائی غم غمناک انداز میں افسوسناک انداز میں انتہائی سوز و گداز کے ساتھ رو رو کر آنسو بہا کر ایسے چیزوں پر جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیان کرتے ہیں تاکہ سامنے والوں کو متاثر کیا جا سکے سامنے والوں کو رولایا جا سکے اس طرح کی گھڑی ہوئی اور بے بنیاد چیزیں شہادت حسین کے تعلق سے لوگوں نے اس سے بنا رکھے ہیں اور لوگوں نے کہانیاں گھڑ رکھی ہیں اور وہ کہانیاں ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے اس مہینے کے ابتدائی جو دس ایام ہیں ان کے اندر بیان کیے جاتے ہیں لہذا شاہ صاحب نے کہا کی شہادت حسین کے کا جو حقیقی قصہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں لہذا وائزین اور خطبہ کو وشیار ہو جانا چاہیے کہیں وہ تو اس چیز کے مرتقب نہیں ہو رہے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے اور ہم اس کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں بجائے اصلاح کرنے کے بہرحال تو شاہ ولی اللہ محدث دہل بی رحمت اللہ علی نے بھی بیان کیا کہ شہادت حسین کا جو قصہ ہے جو واقعہ ہے اور لوگ جس اناس سے خطبہ اور وائزین بیان کرتے ہیں وہ گھڑا ہوا قصہ ہے آئیے ان کے بعد ایک اور عالم دین ہے اور دیوبندی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے اور ان کا شمار چوٹی کے علماء احناف میں کیا جاتا ہے وہ نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیکہ چوٹی کے عالم دین ہے مولانا قاسم نان وطوی کی وفاد کے بعد دوبند کا سرپرست ان کو مقرر کیا گیا اور دوبند ہی کہا نہیں بلکہ سہار مظاہر علوم سہار انپور کے بھی سرپرست رہے اور اس سرپرست اس سوال کے جواب میں ایک سوال کیا جاتا ہے مولانا سے کہ مجلس غم حضرت حسین کی مقرر کرنا جائز ہے یا نجائز حضرت حسین عزی اللہ تعالی انہوں کے غم کی کوئی مجلس مناقض کرنا جائز ہے یا جائز نہیں یہ فتوہ کسی کی طرف سے پوچھا جاتا ہے اس کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ غم کی مجلس تو کسی کے واسطے درست نہیں حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کی وجہ سے غم کی مجلس منقض کی جائے یا اس عمت کا کوئی بھی فرد ہو کوئی بھی ہستی ہو کوئی بھی ذات ہو چاہے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ اس سے پہلے دو لوگوں نے فتوہ یہ دیا ہے تو کہتے ہیں کہ غم کی مجلس تو کسی کے واسطے درست نہیں ہے چاہے حسین رضی اللہ تعالی آنو چاہے حسین رضی اللہ تعالی آنو کسی کے لیے غم کی مجلس منقض کرنا درست نہیں ہے آخر کیوں درست نہیں ہے وجہ کیا ہے مولانا آگے کہتے ہیں کہ حکم و صبر کرنے اور غم کے رفع کرنے کہے مولانا کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا حادثہ لائق ہو جائے کسی کی شہادت ہو جائے کسی کی وفات ہو جائے تو ایسے موقع سے ہمیں چاہ کرنا ہے صبر کرنا ہے اور دوسری بات غم کو رفع کرنا ہے غم کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے رشتے داروں کے ساتھ یہ سلوح کرنا ہے کہ لوگوں کو صبر کی تلقین کریں اور غم کو ہلکہ کرنے کی غم کو دور کرنے کی کوشش کریں شریعت نے کسی کی وفات پر کسی کی شہادت پر یہ حکم دیا ہے اور کہتے ہیں آگے لکھتے ہیں کہتے ہیں تازیہ و تسلیہ اسی واشتے کیا جاتا ہے تازیت تازیت کا مطلب کیا ہے آپ کسی کو تسلی دینے کے لئے جاتے ہیں سبر کی تلقین کرنے کے لئے جاتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہے موت اور زندگی تو یہ اٹل ہے اپنی جگہ جو دنیا میں آیا ہے وہ ضرور جائے گا مولانا کہتے ہیں کہ تازیہ یعنی تسلی دینا اور جس کی وفات ہو گئی اس کے رشتے داروں کو جا کر سمجھانا سبر کی تلقین کرنا کہتے ہیں اسی واسطے شریعت نے یہ حکم دیا ہے تا کہ جن کی آش شہادت ہوئی ہے جن کی وفات ہوئی ہے موت ہوئی ہے ان کا غم کم کیا جا سکے لیکن یہاں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو چودہ سو سال ہونے جا رہے ہیں ہم تو یہ غم کم کرنے کے بجائے ہر سال غم کو تازہ کرتے ہیں جس چیز کو لوگ بھولی جاتے ہیں ہم ہر سال اس کو مجلس بجائے غم کو دور کرنے کے ہلکہ کرنے کے ہم ہر سال شہادت حسین کے نام سے مجلس مناخد کریں غم کا اظہار کرنے کے لئے ماتم کرنے کے لئے یہ تو غم کو پیدا کرنا ہوا اور اس طریقے سے غم کو پیدا کرنا جائز درست نہیں ہے ایک دلیل تو مولانا نے یہ دی کی شہادت حسین کے لئے کوئی مجلس مناخد کرنا یہ غم کو تازہ کرنا ہے جسے لوگ بھول چکے ہوتے ہیں ہم پھر سے محرم آنے پر ان کو یاد دلا دیتے ہیں یہ بات ہماری شریعت میں جائز درست نہیں ہے اور دوسری دلیل مولانا کی آگے کہت آگے لکھتے ہیں اور شہادت حسین کا ذکر مجمع کر کے سوائے اس کے کہ مشابہت روافظ کی بھی ہے کہتے ہیں شہادت حسین کا ذکر مجمع کر کے یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرنا یہ کیا ہے کہتے ہیں روافظ کی مشابہت ہے شیعہ حضرات کی مشابہت ہے جو حقیقت میں حسین کی شہادت کے ذمہ دار ہیں جن پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہتے ہیں یہ ان کی مشابہت ہے اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اور تشبع ان کا حرام ہے روافظیوں کا تشبع اختیار کرنا مشابہت اختیار کرنا اور جس طریقے سے وہ حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مجلس منقض کرتے ہیں اسی طریقے سے مجلس منقض کرنا یہ ان کی مشابہت ہے اور ایسے لوگوں کی مشابہت حرام ہے اس کے بعد کہتے ہیں لہذا عقد مجلس کا درست نہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے کوئی مجلس منقض کی دیا ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں یہ فتوہ ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کا آئیے ان کا ایک دوسرا فتوہ بھی ہے اور یہ دونوں فتوہ فتوہ رشیدیہ کے نام سے جو ان کے فتوے ہیں اس میں یہ دونوں فتوے موجود ہیں آگے دوسرا فتوہ کیا ہے ایک اور سوال کسی کی جانب کہتے ذکر شہادت کا ایام عشر محرم میں کرنا بمشابہت روافظ منا ہے محرم کے جو ایام ہیں ان میں حسین عزی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کا ذکر کرنا یہ منع ہے کیوں منع ہے چونکہ یہ رافظیوں کی مشابہت ہے ہمارے وہ چاہے عالم دین ہوں یا غیر عالم دین ہوں وہ حضرات غور فرمائیں جو اپنے ممبر و محراب سے ہر سال شہادت حسین کا قصہ اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مولانا کی رافظیوں کی مشابہت کی وجہ سے محرم کے ایام میں شہادت کا ذکر کرنا اور قصہ بیان کرنا یہ منع ہے ایک وجہ تو یہ ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان مجلسوں میں جو کچھ کیا جاتا ہے اور ماتم نوحہ کرنا یہ بھی منع ہے ان مجلسوں میں نوحہ کیا جاتا ہے ماتم کیا جاتا ہے وہ بھی منع ہے کیوں منع ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول کی حدیث ہے اللہ کی رسول نے مرسیہ خانی سے منع کیا ہے یعنی مرنے کے بعد مرنے والے کی خوبیاں مجلس مناقض کر کے خوبیاں بیان کی جائیں ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اگرچہ یہ حدیث یہاں سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن اور صحیح حدیث ہیں شریعت کے اور بھی اصول اور ضابطیں ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز درست اور صحیح نہیں ہے اگرچہ یہ حدیث کا یہ جملہ سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور خلاف روایات بیان کرنا سب ابواب میں حرام ہے حسین ازی اللہ تعالی انہو کا کی شہادت کا جو واقعہ جو حادثہ ذکر کیا جاتا ہے جو صحیح روایات ہیں ان کے ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں گھڑ رکھی ہیں بنا رکھی ہیں لیٰذا کہتے ہیں کہ دین اور شریعت کا کوئی بھی باب ہو چاہے کسی کی شہادت ہو یا اور کوئی دین کا مسئلہ ہو اللہ کی رسول صلی اللہ سلم کی احادیث کے خلاف کوئی بھی بات ہو چاہے وہ کسی کی شہادت سے اس کا تعلق ہو یا اور کسی مسئلے سے تعلق ہو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے سارے ابواب میں یہ چیز منع ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں تقسیم صدقات بتقسیس ان ایام میں کرنا خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں کے ان ایام میں یا اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت ہوئی ہے اس کی وجہ سے صدقہ اور خیرات کا احتمام کرنا یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے اگر یہ جانتا ہے کہ آج ہی زیادہ ثواب ہے اگر صدقہ اور خیرات کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ حسین نزی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کا دن ہے اس لئے زیادہ عجر و ثواب ملے گا تو مولانا کہتے فتوہ دیتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے بلکہ کیا ہے تو بدعت زلالہ ہے یہ صریح گمراہ ہی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ محرم اس دن صدقہ اور خیرات کرنے کا زیادہ عجر و ثواب ملے گا اس وجہ سے تو ایسا شخص گم سکھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے یہ فتوہ ہے دیوبندی مکتب فکر کے جو جلیل القدر عالم ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیک لیاز میری گزارش ہے جو لوگ اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان سے خصوصیت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ کے علماء نے خصوصیت کے ساتھ ہر سال ممبر و محراب سے یا مجلسے مناخد کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے غم کو تازہ کیا جائے پیدا کیا جائے لوگوں کو یاد دلایا جائے اس کی ممانیت کی آپ کے علماء نے اس کی ممانیت کی ہے اس سے منع فرمائے لہذا نہ تو ہماری زبان سے نہ ہمارے قلم سے نہ ہمارے ممبر و محراب سے شہادت حسین کا تذکرہ بالخصوص ان ایام کے اندر اس نیت سے تاکہ لوگوں کا غم تازہ ہو جائے قطعا درست نہیں اللہ رب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اتفرمائے اور ان اکابر علماء کا جو صحیح فتوہ ہے شہادت حسین کے ماتم کے تعلق سے اس فتوے پر عمل کرنے کی توفیق اتفرمائے انشاءاللہ اندہ پھر گفتگو ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين